ایسر آپ نے پچھلے ویلوگ میں کہا تھا کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر ہو رہی ہے لیکن وہ ڈینائل آتے رہے اب تو تصدیق بھی ہو گئی ہے ڈینائل آتے گئے اس سے پہلے بھی جب میں نے کہا تھا تو ڈینائل آئے تھے اس دوہ بھی ڈینائل آیا ہے لیکن سعادی الحمدللہ تصدیق بھی ہو گئی ہے اور تصدیق بھی ان حلقوں کی جانب سے ہوئی ہے جن حلقوں کی طرف سے پہلے تردیدیں جاری کروائی گئی تھیں لیکن مہمت ہے خان صاحب کی کہ خان صاحب کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے کیا ڈیل پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے دوسری طرف معاملات بھائی جن بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں اس لیے تھوڑی سی اب اس ڈیل کو جو ادھر آفر کی گئی ہے اس کو اون کرنے کی یا کم از کم اون کرنے کا امپریشن دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس طرف معاملات خاصے خراب ہوتے جا رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران میرا خیال ہے دو میٹنگز ہوئی ہیں ایک جس میں چھوٹے میاں صاحب جب احمد پر شرکیہ سے جلسہ کر کے واپس آئے تھے تو لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں نظام نے کہا ہماری کہ جنابی علی سسٹم بڑی مسئیبت میں ہے آپ لوگوں کی طرف سے سیاسی حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں آرہا آپ کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں آپ کے امیدوار پبلک میں نہیں جا پا رہے ہیں آپ کو جتنے سرویز ہم کروا رہے ہیں ان میں بہت ہی شرمناک شرح ہے آپ کی پسندیدگی کی تو اور تو اور پبلک کی تو بات چھوڑیں جن لوگوں نے آپ سے اتنے سالوں میں آپ سے فیض حاصل کیے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاصی اچھی مطلب ڈانٹ نمہ چیز کہنا چاہیے کہ پڑی ہے چھوٹے میاں صاحب کو نے کہا جی میں دیکھوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا کچھ ایک دو ریزرویشنز بھی ظاہر کی گئیں اس طرف سے بھی تو انہوں نے کہا جی آپ فوری طور پہ جو ہے وہ جلسے کریں عوام میں نکلیں تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان جو تین چار جلسے کیے گئے ان میں آپ کو اجلت کا پہلو نظر آئے گا جلدی جلدی کیے گئے ہیں اور ہاں ایک چھوٹی زی وضاحت بھی کر دوں میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں شاید جوش جذبات میں کہہ دیا تھا کہ جی فیصلہ بہت در سیالکورٹ کی جلسے تو پے تہاشا بے انتہا مطلب خراب نہیں تھے چھوٹے نہیں تھے بلکہ شرمناک تھے لیکن گجنامالا کا جلسہ میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ وہاں سے مجھے میرے دوستوں نے جو ویڈیو کلپس نواز شریف کی تقریر کے دوران بھیجے ہیں ان میں سے میں آپ کو پوری امانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو گجنامالا کا جلسہ تھا وہ سیالکورٹ کی جلسے سے بھی چھوٹا تھا وہ فیصلہ بات کے جلسے سے بھی چھوٹا تھا میں پچھلے ویلوگ میں کہہ گیا تھا کہ جی اس میں دس ہزار کے قریب لوگ تھے اور اب جو تازہ ترین میری اطلاعات ہیں جو ریکٹی فائے ہوئی ہیں جو میں نے مطلب اپگریڈ کی ہیں تو ان میں اس جلسے میں ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے ہزار لوگ تھے گجنامالا جو کبھی نون لی کا گڑھ ہوا کرتا تھا تو جو دوسری میٹنگ ہوئی ہے بھائی جان اس میں سارے ہی شامل تھے تین لوگ شامل تھے اس طرف سے اور اس میں ان لوگوں نے کہا کہ جنابِ علی آپ کو آپ کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ نہیں مل رہی آپ کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ نہیں مل رہی تو پھر انہوں نے بڑوں نے کہا پائی جی کیڑی سپورٹ آپ کی طرف سے ہمیں کیا مل ہے آپ نے تو ہمیں جس حد تک ہم نے خدشات ظاہر کیے تھے کہ آپ کی پپولیریٹی کم ہے ہمیں یہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا ہماری مایوسی جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس دیکھ کے دگنی ہو گئی ہے اس بات پہ تھوڑا سا جو بڑے میہ صاحب تھے وہ جھلائے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو ایک سو پانچ سیٹوں والی بات آپ نے چلائی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے کہا چلائی ہے ہم نے کوئی ایک سو پانچ سیٹ انہوں نے کہا نہیں یہ آپ لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے کہ جی ایک سو پانچ سیٹے نون لیگ جیت لے گی اور پھر بھی اور ان ایک سو پانچ سیٹوں میں ریزرف سیٹس بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک سو پانچ سیٹیں جو ہے سر میں مارنی ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے بہتر ہے کہ میں پھر اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں اس بات پر بڑے میہ صاحب کی اس بات پر اس طرف سے خاصی مطلب ہارش ورڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں کسی بندے کا نام لے کے کہا گیا کہ اس نے ہمارا باپ نہیں مارا ہوا یہ الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں اس میں کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ تو ہماری جو بھی چل رہی ہے وہ تین سال سے چل رہی ہے آپ کے ساتھ تو تین سال سے چل رہی ہے تو یہ ذرا ذرا دھیان سے بات کریں اس کے بعد بڑے میہ صاحب کی ٹون جو ہے وہ فوراں نیچے آئی انہوں نے کہا نہیں میں اپوزیشن میں اگر بیٹھتا بھی ہوں تو پھر میری چھوٹی زی شرط یہ ہوگی کہ پنجاب میں آپ مریم کو لے کے آئیں گے جس پہ انہوں نے پورا جملہ سنے بغیر انکار کر دیا کہ جب آپ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے یہ نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی اور کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو پوچھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے میہ صاحب سے ذرا سا ہارش لہجے میں کہا ہے کہ جناب آپ سمجھتے تھے کہ آپ ریاست کے کندوں پہ سوار ہو کے ڈرائی کلین ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب اصل مرحلہ آئے گا تو آپ دامن جھٹک کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے یہ ہم جو آپ کا ساتھ دیا تھا اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا جو بھی تھا یہ اب اکٹھے اس کشتی کو مجدار میں نہیں چھوڑنا اس کو کنارے لگانا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو خان کی بات بتا رہا تھا دونوں جو خان کو تو جو ڈیل ہوئی ہے میں نے آپ کو ارز کیا تھا نا لاسٹ میں کہ خان ڈیل پر بات کرنے کے لیے بھی کیوں تیار نہیں ہے خان صاحب اس وقت یہ سمجھتے ہیں اور یہ میں اپنے سورس سے انفرمیشن لینے کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ خان صاحب ڈیل پر بات بھی اس لیے نہیں کرنے کے لیے تیار ایک تو یہ کہ وہ مقبولیت کی جس میراج پر بیٹھے ہیں خان صاحب وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے ایک سیاسی بات ہے اگر اس کی جگہ خان کی جگہ میں ہوتا آپ ہوتے تو بھی وہ یہ سودا قبول نہ کرتے کہ ایسے مرحلے پہ جا کے ڈیل کر لیتے یعنی اثر کے وقت روزہ توڑ لیتے تو وہ آپ کو یاد ہے نا راہت اندوری سے کسی نے وہ مشاعرہ پڑھ رہے تھے تو کسی نے کوئی گندی سی نیچے سے مشاعرے میں سے سامین میں سے آواز لگا دی تو بڑی خوبصورت بات کہی تھی راہت اندوری انہوں نے کہا تھا راہت اندوری نے کہا تھا کہ بیٹا یاد رکھو مجھے یہ اشار پڑھنے کے لیے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آنے کے لیے چالیس سال کا عرصہ لگا ہے چالیس سال کا عرصہ لگا ہے اور مجھے تمہارا جواب دے کے تمہاری سطح پر آنے میں صرف پانچ منٹ لگیں گے میں اپنا چالیس سال کا سفر صرف تمہارا جواب دے کر زیانی کرنا چاہتا یہ لاہور میں بلاول بھٹو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے جیت کے وزیراعظم بن جائیں گے پیپلز پارٹی بڑی ہوپ فول ہے یہ میری متزاد اطلاعات ہے میں آپ کو سچی بات بتا دوں اور دونوں کسی حد تک مصدقہ بھی ہیں ایک تو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم بات مان لیں گے نون لیگ کی وفاق میں اگر بلاول کو لاہور سے ایم این اے کا الیکشن لڑا دیا جائے اس لیے ان کے لیے پچاس پچپن ساٹھ ہزار ووٹوں کا انتظام کیا جا رہا ہے انتظام کیا جا رہا ہے نہیں شہی لگائی جا رہی ہوگی کیا کیا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں جو ایک اور اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ صرف اپنا ایک پریشر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ پریشر اگزرٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اچھا یہ جو پہلی خبر ہے یہ جو پہلی میں نے آپ کو مخبری دیئی ہے یہ خبر دیئی ہے اسی حوالے میں لوگ یہ سپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی بات کو کہ نون لیگ کی قیادت نے اطاعتارد صاحب کو ڈانٹا ہے اس بات پہ کہ گراؤنڈ پہ تمہارا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی ای سے ہے بلاول سے نہیں ہے اس لیے تم اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ بلاول کی طرف نہ کرو اب جو لوگ واقعات پہ گہری نظر رکھتے ہیں حالات پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نون لیگ بلاول کو یہی پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ بلاول نے جیتنا ہے صحیح لیکن وہ یہ کہہ نہیں رہی اس لیے وہ کہتے ہیں اس انداز میں نون لیگ کی قیادت تارہد صاحب سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا مقابلہ جو ہے لیگزا دینا چاہتے ہیں